دوستو آج کل کی بیزی لائف سٹائلیں بال جھڑنا ایک عام سمسہ ہے بھارت میں ہر تیسرا وقتی بال جھڑنا کی سمسہ سے پریشان ہے بال جھڑنا یوتھ میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے کچھ لوگ کے بال زیادہ جھڑتے ہیں جبکہ کچھ لوگ سمجھ سے پہلے ہی گنجے ہو جاتے ہیں کئی بار یہ جینیٹک ہوتا ہے اور کئی بار وائٹمنز کی کمی کی کارن ہوتا ہے اگر آپ کے ہر دن ستر سے سو بال جھڑ رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں اتنے بال جھڑنا سامانے بات ہے اگر آپ کے کم عمر میں ہی زیادہ بال جھڑ رہے ہیں تو یہ ضرور چنتہ کی بات ہے دوستو ہم اکثر بال جھڑنے پر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور اسی کرم میں ترہے ترہے کے تیل شیمپو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت بار ہمیں ان سے فائدہ نہیں پہنستا ہے اور ہماری پرابلم برقرار رہتی ہے دوستو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بال جھڑنے کا پرموک کارن ہمارا کھان پان ہوتا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں بال جھڑنے کے کارنوں کے بارے میں تناؤ یعنی ٹینشن کا ہونا بالوں کا جھڑنے کا پرموک کارن ہوتا ہے ہم سبھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کارن سے ٹینشن میں ہوتے ہیں اگر یہ ٹینشن زیادہ وقت تک رہے تو یہ بال جھڑنے کا کارن بن سکتی ہے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو کوشش کریے کہ آپ ٹینشن کو کم کریں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کھانے میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے جس کے کارن آپ کے نئے بال اگنا کم ہو سکتے ہیں یا گر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں پروٹین رچ فوڈ کو شامل کر کے آپ بال جھڑنے کی سمسیہ کو کم کر سکتے ہیں وائٹمنز کی کمی وائٹمن اے بی کمپلیکس وائٹمن سی وائٹمن ڈی وائٹمن ای بالوں کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کی ڈائیٹ میں وائٹمنز کی کمی ہیں تو آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں ہیئر ڈرائر کا استعمال اگر آپ نہانے کے بعد بالوں کو سکھانے کے لئے زیادہ تر ڈرائر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بال کمزور ہو سکتے ہیں جنگ فوڈ دوستو آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے لوگ کو جنگ فوڈ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ زنگ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کی ڈائیٹ میں پوشک ٹتو کی کمی ہو جاتی ہے جس سے آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں آج کل زیادہ سے شیمپو، تیل، کنڈیشنر، کیمکل سے یکت ہوتے ہیں جو بالوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے زیادہ استعمال سے بال کمزور ہوتے ہیں اور جھڑنا شروع کر دیتے ہیں نیند کی سمسیہ پریابت ماطلہ میں رات کی نیند نہ آنا بھی کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے نیند پوری نہ ہونے سے آنکھیں ہی نہیں بال بھی پرباویت ہوتے ہیں نیند پوری نہ ہونا بال جھڑنے کا ایک کارن ہو سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ کئی بار ہم کسی بیماری کے کارن دوائے لیتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بال جھڑنے کے کارن ہو سکتا ہے تو فرینڈز آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں